اسلام علیکم ناظرین آج دن ہے جمعیرات کا اور تاریخ ہے سولہ جون آج کے اس وی علاقے میں ہم ڈسکس کریں گے سوشل میڈیا پہ جاری ایک گرمہ گرم بحث کا جس کا آغاز دو روز پہلے ڈی جی آئی اس پی آر نے دنیا نیوز کے پروگرام کامران شاہد کے ساتھ ایک انٹریویو میں گفتگو کے دوران کیا ڈی جی آئی اس پی آر پابر افتخار صاحب نے کامران شاہد کے پروگرام میں اس پاتھ کا ایک مرتبہ پھر ذکر گیا کہ جو داک پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے جو بیانیاں بنایا ہے جس میں انہوں نے ایک امریکی مراسلے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف ادم اعتماد دراصل امریکن حکومت اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کا ایک کی ایک سوچی سمجی سادش تھی اور اسی سادش کے بنیاد پر ان کے خلاف تحریک کے ادم اعتماد کو کامیاب کرایا گیا ڈی جی آئی اس پی آر پابر افتخار نے اس کامران شاہد کے پروگرام میں واضح طور پر یہ کہا کہ انہیں جو نیشنل سیکیورٹی کانسل کی دو میٹنگز ہوئیں ان میں پاک افواج کے جو سربراہ شریک ہوئے انہوں نے واضح طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ اس مراسلے میں مداخلت تو موجود ہے لیکن کسی بھی سادش کا کوئی ثبوت موجود نہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزیراعظم عمران خان کے بیانیے سے متفق نہیں ہے یا ان کی رائے سے متفق نہیں ہے ڈی جی آئی اس پی آر پابر افتخار کی وضاحت کے بعد دوسرے روکر مزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے اسد عمر اور شریم ازاری نے ایک پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے دوبارہ اپنے اس بیانیے کو شد و مد سے بیان کیا اور کہا کہ یہ ان کی رائے تو ہو سکتی ہے لیکن کوئی تحقیقات اس حوالے سے نہیں ہوئی نہ ہی کوئی ایسی رپورٹ پیش کی گئی جس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن یا سابق وزیراعظم عمران خان کہ اس بیانیے کہ ان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے امریکی سازش موجود ہے کا کوئی نفی کا کوئی ثبوت پیچ کیا گیا انہوں نے یہ دوبارہ ایک مرتبہ پھر بھی مطالبہ دورایا کہ ایک دو رائے موجود ہیں سیویلین قیادت کی یہ رائے تھی کہ یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے اور عسکری قیادت کی یہ رائے تھی کہ یہ سب مداخلت ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی سازش نہیں ہے تو ان دونوں رائے کی تحقیقات کے بعد تصدیق یا تردید کا عمل جوڈیشل کمیشن سے ہی ممکن ہوگا عارف ولوی صاحب نے ایک خط چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کو لکھا ہے جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے سازش والے الزام کی تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان تیریک انصاف کے سابق چیئرمن جناب وزیراعظم عمران خان صاحب ایک خط چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھ رہے ہیں جس میں وہ امریکی سازش کے بیانیے کے حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کریں گے میں آپ کو اس امریکی سازش کے بیانیے کی حقیقت کے بارے میں تھوڑا کچھ آگاہ کرتا ہوں آپ کو یہ معلوم ہے کہ مارچ دو ہزار پائیس میں عمران خان کی حکومت کے خلاف اپوزیشن جمعتیں جس میں پاکستان ڈیموکریکٹک الائنس مومنٹ پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم سے پاہر جمعتیں اے این پی اور پاکستان پیپلس پارٹی نے مشترکہ طور پر ایک تحریک عدم اعتماد پیش کی اس تحریک عدم اعتماد کے پیش ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے بیس کے قریب عرقان منحرف ہو گئے ان عرقان کے بارے میں معلوم یہ ہوا کہ وہ سندھ ہاؤس میں موجود ہیں سندھ ہاؤس میں ان کی ویڈیو لیکس ہونے کے بعد ویڈیو باہر آنے کے بعد باقاعدہ ان منحرف عرقین کے نام سامنے آئے عدم اعتماد کی تحریک کے قریب ترین جاتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی تحادی جماعتوں میں کاف لیک میں چودری پرویس الہائی گروپ کے علاوہ باقی تمام جماعتیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو گئی اور اسی طرح تحریک عدم اعتماد میں عمران خان اپنی عددی اکثریت کھو بیٹھے منحرف عرقین نے عدم اعتماد کے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اور شہباز شریف وزیراعظ بن گئے لیکن ان تمام اپسورٹ میں سپریم کورٹ کا بھی اہم کردار رہا عدم اعتماد کی تحریک کو ڈپٹی سپیکر جناب قاسم سوری نے مسترد کیا اور اسے امریکی سادش کہہ کر قومی اسمبلی سے خارج کر دیا اس کے بعد سپریم کورٹ میدان میں آئی اور سپریم کورٹ نے ڈپٹی سپیکر کے رولنگ کو ختم کر کے دوبارہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کر اور عدم اعتماد پر ووٹنگ کا کہا یہ وہ تمام اپسورٹ تھی جو مارچ کے مہینے میں مکمل ہوئی اس پوری اپسورٹ کے پیچھے وزیراعظم عمران خان کا یہ خیال ہے کا یہ بیانیاں ہے اور انہیں یہ یقین ہے کہ اس کے پیچھے کوئی خفیہ طاقت ضرور ہے اور وہ اس خفیہ طاقت کا عنام امریکنگ سادش کہتے ہیں کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں حکومت پاکستان جس کی قیادت وزیراعظم عمران خان کر رہے تھے نے ایک مراسلہ جو پاکستانی سفیر نے امریکہ سے دفصل خارجہ بھیجا تھا جس میں امریکی اہلکاروں کی جانب سے واضح طور پر یہ پیغام دیا گیا تھا کہ پاکستان میں پیش ہونے والی تحریک کے عدم اعتماد اگر کامیاب نہ ہوئی تو پاکستان کو اس کے نتائج پھگتنے پڑے گی اس بات کو لے کر سابق وزیراعظم عمران خان تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مارچ سے پہلے امریکن سفارتکاروں کی غیر معمولی موومنٹ اور غیر معمولی ملاقاتیں ان کے خلاف تحریک اعتماد کے میدان کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے لیکن سپریم کورٹ اور چیف جسس پاکستان ابھی تک کوئی بھی جیوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی موومنٹ یا کوئی سرگرمی نہیں دکھا رہے نہ ہی ان کی طرف سے کوئی ایسا کسی بھی مقدمے میں ریمارک سامنے آیا ہے جس میں یہ سامنے ہو کہ وہ اس حوالے سے کوئی ڈسکشن یا کوئی بحث بھی کر رہے ہیں یا اس معاملے کو دیکھ بھی رہے ہیں لیکن پاکستان کی عسکری کی عادت گزشتہ دو روز سے دو مختلف ٹی وی چینلز پر آ کر سازش کے بیانیے کی تردید کر رہے ہیں اور اسے صرف متاخلت تک رکھ رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے پیچھے کوئی ایسی قوت ضرور ہے جو عمران خان کو انتہائی نہ پسند کرتی تھی کیا وجہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ پی ڈی ایم سے باہر چلی گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی جس کو پی ڈی ایم نے شوقات نوٹس جاری کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی جو پی ڈی ایم سے سخت نالا تھی وہ ایک دم پی پی ڈی ایم کی سب سے محبوب جماعت بن جاتی ہے کیا وجہ ہے کہ مہنگائی کا نام لے کر ایم کیو ایم پاکستان جسے پاکستان تحریک انصاف کے حکومت ایک اچھا خاصا اقتدار میں حصہ دے رہی تھی وہ تحریک انصاف سے الگ ہو جاتی کیا وجہ تھی چودری برادران میں سے چودری شجاعت علی چودری پرویز الہی کے برخلاف ان کی رائے کے برخلاف جا کر تارک مشیر چیما اور اپنے بیٹے کے ذریعے سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ کرتے ہیں اور شہباز شریف کو وزیراعظم بنانے کا ووٹ دیتے ہیں باپ پارٹی کے باپ کے بارے میں سب کو معلوم ہے لیکن کیا وجہ ہوئی کہ برلسستان عوامی پارٹی بھی سابق وزیراعظم عمران خان سے نالا ہو کر پی ڈی ایم کی جماعت کا حصہ بن گئی اور سبیدہ جلال واحد جماعت وہ رکن رہی جو عمران خان کے ساتھ کھڑی رہی کوئی تو ایسی قوت یا کوئی تو ایسی بات ہے جو جنہوں نے عمران خان سے ان سب کو الگ کیا اگر بات مسئلہ مہنگائی کا تھا تو آج جون 16 جون 2022 میں سابق وزیراعظم عمران خان کے مقابلے میں 200 گناہ زیادہ مہنگائی کیا وجہ تھا کہ 150 روپے کا پیٹرول جن جماعتوں کو انتہائی مہنگا لگتا تھا انہیں 235 روپے کا پیٹرول انتہائی سستا لگ رہا ہے کیا وجہ تھا جنہیں 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ عذاب لگ رہی تھی لیکن 24 گھنٹے میں اب 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ رحمت نظر آ رہی ہے کیا وجہ ہے جنہیں تمام انڈسٹرییاں چلتی پھلتی پھولتی ایک معیشت کو ڈوبوتی نظر آ رہی تھی اور کیا وجہ ہے آج جون 16 جون کو تمام انڈسٹرییاں بند معیشت کی فلاہ و بیبود نظر آ رہی ہیں کوئی تو ایسی وجہ ضرور ہے کہ جس نے منی لارڈنگ کے عبوری زمانت پہ رہا ملزم کو وزیر آزم کوئی وجہ تو ضرور ہے جس نے 14 قتلوں میں ملووث اور منشیات کے کیس میں نامزد ملزم کو وزیر داخلہ کوئی وجہ تو ہے جس نے قادر پٹیل جیسے ایک بد زبان کو وزیر سہت کوئی وجہ تو ہے ایک ایک ناتجربہ کار کم عمر بچے کو بلاول بٹو زرداری کو پاکستان کی سب سے حساس ترین وزارت وزیر خارجہ بنا دی 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 کوئی تو وجہ ہے ناکام ترین خرم دستگیر قبضہ مافیا کو وزیر توانائی بنا دیا کوئی وجہ تو ہے جس پر ریلوے کی ارازی پر قبضہ کرنے کا مقدمہ ہے اس کو وزیر ریلوے بنا دیا گیا کیا وجہ ہے کہ ایک چوبیس گھنٹے میں سنگین مقدمات میں کرپشن کے سنگین مقدمات میں ملوث افراد کے نام ایسیل سے نکالنے والی کابینہ کو پاکستان پر مسلط کر دیا گیا کیا وجہ ہے کہ ملزم کو اپنے تفتیشی افسر کا سربراہ بنا دیا گیا وہ کونسی ایسی قوت ہے وہ کونسی ایسی سازش ہے جو پاکستان کے اوپر ہر اس سنگین کرپشن کے ملزم کو حکمران بنا رہا ہے کیا وجہ ہے مہنگائی تو نہیں نظر آتی ایمانداری بھی نظر نہیں آتی کرپشن کے خلاف عمران خان کی کوئی مبینہ کا پر کرپشن سامنے آئی ہو اس کے خلاف کوئی مومن نظر نہیں آتی کوئی تو ایسی طاقت ہے جو وزیراعظم عمران خان سے ناراض ہیں وہ طاقت اتنی طاقتور ہے جس نے پوری قوم کو یہ بتایا ہے کہ اگر میں آپ پاکستان میں اتنی طاقتور طاقت ہوں کہ میں چاہوں تو تمہاری جیلوں سے میں پڑے ہوئے سنگین مجرموں کو اٹھا کر تمہارے اعلیٰ ایوانوں کی اعلیٰ کرسیوں پر بٹھا سکتی ان تمام سوالوں کا جواب تاریخ ضرور دے گی میرے گزارش ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں سے کہ ان تمام سوالوں کا جواب تاریخ دے اس سے پہلے آپ خود دھونکر قوم کو بتا دیں وگرنا ہماری نسلیں آپ کو پاکستان کے پترین کرداروں میں شمار کریں گی